صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نبی الرحمن ناگہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکرہ کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے تمام حمد و صناع تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوه الکریم کی ذاتِ بابراکات کے لئے رسولِ رحمت شفیعِ معظم نبیِ محتشم حضور ختمِ المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ نازمیں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زمِ الاحتشام آلِ مرتبت علماءِ کرام حضورِ علیہ السلام کی سناخانی کا عزاز پانے والے آلِ مرتبت مہمانہ نے محتشم حضرات سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سے قبل منظوم حدیعہ عقیدت آپ سماعت کر رہے تھے اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا تھوڑے وقت کے لئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا معروف طرز کا خطیب تو نہیں ہوں کہ کوئی پرجوش خطاب کر سکوں لیکن چند لمحوں کے لئے اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل رہی تو ہو سکتا ہے کوئی باتیں ایسی اللہ زبان پہ جاری کر دے جو میرے اور آپ کے لئے نفع کا سبب ہوں حضور کا ذکر ربی الاول سے پہلے بھی تھا اور جب یہ موسم طلوع ہوا ہے تو پھر اس میں بانکپن آ گیا ہے اور کائنات کا کوئی گوشہ اور کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کے ذکر کا چراغہ نہ ہو میرے امام کہتے ہیں کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے کائنات کا ہر گوشہ ہر کونہ ذکر رسول سے منور ہے تابہ ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساما کر رہے اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں تھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب قرار نہ محسوس کریں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب یہ موسم شروع ہوتا ہے تو اس شاک کے اپنے رنگ ہیں حضور کے ذکر اور حضور کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیکن دوسری جانب سے یہ آواز بھی آتی ہے کہ یہ سب کچھ کہاں لکھا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل چاہیے کبھی یہ دور بھی آنا تھا کہ امتی کو حضور کے ذکر کے لیے بھی دلائل چاہیے ہونے تھے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے بات شما کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھڑے دے اور یقیناً ان کا ذکر ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے چلو تمہیں لیے چلتا ہوں دور رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجدِ نبوی کا سہن ہے اور صحابہ جلوہ فراز ہیں آپ اس میں گفتگو ہو رہی ہے تو حضور تشریف لے آئے صحابہ کو دیکھا تو کہا ما اجلسا کم صحابہ کیوں بیٹھے ہو تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے تمہارے جلسے کا مقصود کیا ہے ما اجلسا کم وہ کون سی شہ ہے جس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ رات تو بھیگ گئی ہے اور آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں تو کیا وجہ ہے تو اس کو کوئی جواب تو دیں گے آپ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا ما اجلسا کم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو سنو انہوں نے کیا جواب دیا کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہو علا ما حدانا للإسلام ومن نعالینا بکا ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ کرم نوازی ہوئی کہ آپ مل گئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا لہجہ سننا چاہو تو وہ کہا کرتے تھے من نعالینا ربنا ام بأسفینا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کرتے ہیں شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو کہا حضور ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انعام ہوا ہے اس پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اس لئے بیٹھے ہو تو صحابہ حیرت زدہ تو ہوئے لیکن برجست عرض کی حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا ہم اس لئے بیٹھے ہیں تو باقاعدہ صحابہ نے قسم دی حضور نے ان سے قسم لی جب قسم دے چکے صحابہ تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی تمہارے کول کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہیے بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے ان اللہ یباہی بیکم الملائکہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے تو اس لئے میں نے تم سے قسم لی ہے قسم بازوقات واقعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے لی جاتی ہے تو یہ جبریل امین کے ذریعے سے پیغام آیا ہے کہ تمہارے اس عمل پر رب ناز کر رہا ہے کہ میں نے ایک نعمت دی تھی کتنے شکر گزار ہیں کہ اب بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول فرما لی جائے اور رب فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیٹ گئیں ایک انام دیا تھا اور یہ سرد راتوں میں بیٹھ کے اس انام کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور یہ میرے اور آپ کے لئے بہتری اور خیر کی ہیں زمانت بن جائے تو یہ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا یقیناً اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ ہے سچی بات یہ ہے کہ حضور نہ ملتے تشریف فرما نہ ہوتے خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے ہمیں خود شناسی کا نور بھی نہ ملتا ہمیں اپنی ذات سے آگہی بھی نہ ملتی اگر حضور تشریف نہ لاتے خودی کا تاقل بھی نہ ملتا ہم کون ہیں ہماری شخصیت کیا ہے ہمارے آنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے یہ بھی سمجھ نہ آتی اگر حضور نہ آتے اور جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ ہو جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں میری شناخت کیا ہے میری پہچان کیا ہے تو اس کے پلے ہوتا کیا ہے اب اس انسان کی رسوائی دیکھئے کہ اس کی تقدس معاف پیشانی بتوں کے چرموں میں جھکتی رہی ہے یہ اشرف المخلوقات ہو کے والا قد کر رمنا بنی آدمہ کا تاج اس کے ذر پہ ہے لیکن پتھر کی مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا رہا ہے انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے اور اتنی درناک ہے کہ اس نے درختوں کو اجرام فل کیا کو نباتات کو بہائم کو چپائوں کو حشرات الارض کو سامپوں اور بچیوں کو حتیٰ کہ مچھری پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے اس کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ پتھر مٹی اور لکڑ کے سنم اور وصن اس کے معبود رہے ہیں اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں میری خدمت ضرورت اور نوکری کے لیے بنائے گئے یہ درخت اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں دیں اس کے اندن کے کام آئیں اس کو آکسیجن فراہم کریں اس کو پھل دیں لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے یہ جانور اس کی سواری کے لیے اس کی بار برداری کے لیے اس کی غزائی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں یہ چاند سورج ستارے جرامے فل کیا یہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پوری کائنات میرے لیے بنائے گئی ہے اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا امیر ابھی تو یہ جو چیزیں اس کے لیے بنائے گئی ہیں سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں تیری دہلیس کے نوکر ہیں اس چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے اس سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ ہاتھ اٹھتی ہے اور یہ بھاگتا ہوا سر کے وقت پہ آتا ہے ان درختوں کو پوچھتا ہے جب میں نہیں تو ہی کہہ رہے تجھے اللہ کا رسول بولا رہا ہے تو بھاگ کے قدموں میں سلامی پیش کی یا نہیں کی پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ پتھر کے ٹکڑے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور میری شناخت کیا ہے اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے سے یہ کہاں سے کہاں لڑک گیا تھا اور اب اس کی غیرت دیکھئے اور اب اس کا بانکپن دیکھئے اسے اب اپنی ذات سے آگئی ہوئی کہ میں کون ہوں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ اے تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کوچہ اے چاکے گرے با میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو دیکھ آ کر کوچہ اے چاکے گرے با میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تُو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تُو مینہ بھی تُو مستی بھی تُو حاصل بھی تُو بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے اس سے اب پتہ چلا میں خلیفت اللہ ہوں میں دھرتی کا جھومر ہوں میرے دم سے کائنات کے رنگ ہیں اور اسے اپنی ذات سے آگ ہی نصیب ہوئی اور جو آج بھی میرے حضور کی چوکھٹ پہنی گیا آج بھی اندھیروں میں بٹک رہا ہے آج بھی ظلمتوں میں دھکے کھا رہے پی ایچ ٹیو ڈاکٹر ہے لیکن بٹ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے علم کی اتھارٹی ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی توڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہے اس کی طب نے اسے نہیں بتایا کہ اس میں کتنا تعفن ہے اس میں جراسیم کتنے ہیں لیکن اس کو تبرک سمجھ رہے میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک سات سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ اتنا زیادہ پانی تم نے کھولا ہے جڑکنے کے لہجے میں کہا تو اس نے کہا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں وہ کسی داراللوم کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیفہ غلیزہ کے حکام پڑے ہوں سکول کا بچہ تھا اور پانچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے لباس کو مل مل کے دھو رہے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس سات سال کے بچے وہ سمجھ آ گئی تو میرے اندر سے آواز آئی ہے وہ ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی میں حضور کا پیار دیا ہے تقدس رو تک اتر گیا ہے تو اگر روشنی چاہیے تقدس چاہیے اجالہ چاہیے زندگی کا حقیقی نور چاہیے تو وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوگا تو ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر ہمیں حضور کی دہلیز نصیب نہ ہوتے خود آشناسی تو بڑی دور کی بات ہے آج انسانی اقدار کی بات کی جا رہی ہے مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی زلط ہو سکتی تھی کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پر معاشرہ داد دیتا تھا جرم آج بھی ہوتے ہیں لیکن مجرم گردن جھکا کے چلتا ہے لیکن وہ کیسا صفاکانہ زمانہ تھا کہ مجرم کو جرم پہ داد ملتی تھی اور جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آتا تو معاشرہ اسے تحسین کی نظروں سے دیکھتا اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ قرآن مجید میں اشار فرماتا وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور پھر اس قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا قتل جو زندہ درگور کی گئے ہیں ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا ابھی آنکھ کھل لیں نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی ابھی شعور سنبل لیں نہیں پایا تھا کہ گلہ دبا دیا گیا مٹی تلے دبا دیا گیا انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ غزب کیوں ڈھایا گیا ہمارے اوپر ہمارے ظالم ماں باپ نے یہ کہر کیوں توڑا ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے جن کو پتہ ہی نہیں اور ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ مجرم سے اصباب جرم پوچھے جاتے ہیں محرکات اسے پوچھے جاتے ہیں صفائی کا موقع بھی لیا جاتا ہے تو اللہ کی عدالت میں ان مجرموں کو جو کٹہرے میں کھڑے ہیں پہنچ سے باہر بھی نہیں ہے ان سے نہیں پوچھا جا رہا ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بے ایزم بین قوتے جاتے ہیں یہ سوال اٹھایا مفسرین نے کہ ان بچیوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے ان کے ظالم باپوں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے تو جواب یہ دیا کہ بیٹویوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب اطاب بھی کیا جائے اس لئے کہا ان کو جا رہا ہے اور جھڑکا ان کو جا رہا ہے تو اتنا بڑا جرم جھٹائی کے ساتھ ہوتا ہے فخر کے ساتھ ہوتا ہے اور معاشرے میں داد ملتی ہے اور کوئی اس کے راستے میں رکاوت ڈالنے والا نہیں ہے یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آکے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والا سن لو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو صرف ہم کلمہ محبت کے مزاج میں لیتے ہیں ذرا اس پہلو پہ بھی غور کیجئے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کتنی بڑی بات تھی بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کر دے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں ایک شخص کھڑا ہوا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی بیٹی ہو تو فرما اس کو بھی یہ عزاز ملے گا تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جاری ہیں اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کے میری بھی دو بیٹیاں ہوتے یہ تھی تبدیلی یہ تھا حضور کا لائے ہوا دین میں وہاں گجرہ والا مارکٹ میں گزر رہا تھا تو میں ایک بڑے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر پہ بوریاں لادی تھی اور چل رہا تھا میری شناسائی تھی تو میں نے رکھ کے پوچھا کہ آپ اس بڑاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو اس کی آنکھوں میں نمی آگئی اور ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور آج تک وہ اس کا انداز مجھے بھولتا نہیں ہے اس نے کہا کہ جناب میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے تو میں سوچنے لگا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آئی یہ بڑاپے کے باوجود اپنی کمر پہ بوریاں لاد رہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی یہ بھائی تو قتل کر رہیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے اور آج وہ فیکٹری میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنی ہے تو ان کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا جواب ایک ہی آئے گا میلاد والے نبی نے اب کوئی شخص سارہ رسالت سارہ رسالت اب وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا اسی بیٹی کے لیے آج باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات کے مزدوری کر رہے اس بیٹی کو عزت دی جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو باپ کی آنکھیں نامناک ہوتی ہیں کوئی بندہ کہے اس بیٹی کو کہ تُو حضور کا ملاد نامنایا کر میرے پاس یہ اتنے دلائل موجود ہیں تو وہ کہے گی مو ادھر کر مجھے تو عزتی حضور نے دی ہے مجھے تو وقاری حضور نے دیا ہے مولانا زفر علی خان بولے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو ہمارا تو سب کچھ ہیں ہی حضور ہے ایک تُو ہی ہوتے ہیں میرے یہ آسان دا سہارا دس کنوں کریں جے تینوں نہ کریں یاد بہن کی آبرو نہیں تھی حضور علیہ السلام حضرت شیمہ کے ساتھ جو پیار کیا نوکھی داستان رقم کی جب ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے اور وہ حاضر خدمت ہوئیں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر حضور نے چند گوڑے اور چند جوڑے دیے اور پوچھا کہ کدھر آئی ہو تو انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے آئی ہوں تو فرمایا تم نے ویسے پیغام بیج دیا ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ تھا حضور کر دیا ہوا دین ستیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی یہ تو سارے جانتے ہیں لیکن تاریخ عرب ہے کہ سکے تین بھائیوں نے اپنی سکی ماں کو نو سو درہ ہمیں فروخت کر کے تین تین سو درہ ہم بانٹے تھے یہ تاریخ ہے لیکن میرے حضور نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیں سارا وقار یہاں ہے ساری عزتیں یہی ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا چھپا دیں ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھ دیں پھر خود عملاً حضور نے اپنی ماں کا ذکر گیا ایک دن حضور مسجد نباوی میں تشریف لائے تاحد نظر صحابہ تھے تو جو ہی حضور مسلح پہ آئے شاہ کا وقت تھا تو عدب سے کھڑے ہو گئے بس آنکھیں نامناک ہو گئیں اور حضور علیہ السلام نے ایک تھنڈی آ بری اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میں نے دکھوں کا دور دیکھا اور میرے ماں باپ نے وہ زمانہ دیکھا آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو وہ آرزو کرتا ہے وہ تمنا کرتا ہے تو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال کی عمر تھی ابوا کی ریت کے ٹیلے تھے سید آمنہ کو سخت بخار ہو گیا امی اہمن کو بلا کے کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا مجھے لگتا میرا بخار جان لیوہ ثابت ہوگا پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہیے لیکن ضبط کے بندن ٹوٹ گئے حضرت آمنہ کچھ باتیں نہ کر سکیں جو چند باتیں کی ابن حشام نے سیرت النبویہ کے اندر لکھی ہے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وذکرہ باق وولد تو تہرہ لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا ذکر نہیں مٹا گیا یہ آخری لفظ تھے سید آمنہ کے کبھی سال ہو گیا حضور ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا جمن بولتا پھر ماں کی وہیں تدفین کی اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے لیکن چھ سال کی عمر خیر حضور مکہ چلے گئے پھر وقت گزرے لیلو نہار کروٹیں بدلتے رہے پھر طائف کے بازار بھی آئے مکہ کی گلیاں بھی آئیں پھر آج حضور مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں تو عدب کی آیتیں اتر گئی ہیں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے میرے نبی سے بات کرنی ہے تو پہلے گھر جاؤ صدقہ لو پھر فقیر ڈھونڈو پھر خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بار گاہ میں آ رہے ہیں حضور تشریف لائے صحابہ دب سے کھڑے ہو گئے نظر پلٹ کے ابواہ میں چلی گئی کہا لو عد رکتو والدی او اہدہوما کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں زندہ ہوتی و آنا و سلی صلاة علی شاہ اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا و اکراو فیہ بفاتحہ تل کتاب اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا دروازے پر آتی چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مدبرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی فرمایے لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا کہاں ماں بکتی ہے کہاں ماں کے قدموں تل جنت بچھا دی آج بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہم نے خواتین کو حقوق دی ہیں میں کہتا ہوں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال لا کے دکھاؤ جب حضرت خدجت القبرہ کا آخری وقت آیا انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مان کے لاؤ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آگئے تو سیدہ خدجت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور میرے بدن پر بخار کی جو حالت ہے مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا میں نے چادر اس لیے منگواری ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے سیدہ آمینہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی زمانت ہے تو کہا حضور میں چادر اس لیے مانگی حضرت خدجت نے کہا اس لیے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے خیر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور حضور نے جو جملے کہے قائنات کی تاریخ میں ایسے جملے نہیں ملیں گے آپ فرمایا خدجت تو چادر مانگی ہے لَوْ عَرَتِ جِلْدِ لَا آتَا ہے تو اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں حضور گھر تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی حضور نے مجھے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا میں نے چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا پھر پیدنے سے پہلے رک گئے اور مجھ سے مخاطبہ کرتے وہ فرمایا عائشہ ذرا بٹانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا تو کوئی لاوتوں سے یہ ایسی مثال ہے کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا تو وہ بولا کہ صیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا کیا ہوا کہاں مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لئے دعا کر دیجئے میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باغ میں ہے تو اس نے دھول لگا دی فرمائے سے بلاؤ بلائے گیا بہت جلدی جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہا اچھی طرح آگاہ ہوں لیکن تمہیں بلائے ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشار فرمائے جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے رکھ جانا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکار ہوں حضور میرا بیٹا ہے اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکار ہوگے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کہہ ہوگے کوئی لاؤ تو اسے ہی کائنات میں ایسا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے یہ شریعت بیضہ کا مزاج ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشمو سے غریب ہمسائی کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے بچے بچے ہوتی ہیں زد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے زد پوری کرے گا ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی صیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی بیٹا کہہ کے آواز دی دی رہی اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاقت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والے حضور ہیں رب بھی قرآن میں کہتا ہے ازیزن علیہ ما انتم تمہارا مشکت میں پڑنا نبی پہ گران گزرتا ہے اتنے لطیف جذبات کے مالک ہیں کوئی لاو تو سیئی اے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چوبے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزور ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ ایک خاتون تھی جس کا توازن اقلی ٹھیک نہیں تھا ایک دن حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے وہ دروازے پہ آئی اور حضور کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو حضور اٹھ کے دروازے پہ چلے گئے مجھے معاف کرنا یہ جو پیری مریدی کا ہمارے ہاں کلچر ہے یہ نبوی مزاج سے ٹکراتا ہے آج پیر بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا ہے رسول اللہ سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے اس بڑیہ کی بات سننے کے لئے حضور تشریف لے جاتا ہے اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے کہا جی بلکل کرے فرمایا کیجئے جو کہنا ہے کہو اس نے کہا یہاں نہیں کہا کہ آپ باہر کھلی جگہ پہ تشریف لے جائیں میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کریں حضور وہاں چلے گئے کڑکتی دھوپ عرب کا موسم اور اس حورت کا توازنے اقلی بھی ٹھیک نہیں ہے پھر باتیں سننے کے لئے جس کو حضور مل جائیں وہ کیا کسی نے کہا نا اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھو تو اس نے لمبی باتیں کی جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا تھا اس حورت پہ لیکن کیا کچھ نہیں سکتے تھے حضور خود دھیان سے سن رہے تھے جب تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس حورت کا توازنے اقلی ٹھیک نہیں ہے لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی آپ کا وقت قیمتی بدل نازک اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں کہ کتو ہی ہوتے ہیں میری آسان دا سہارا دس کنوں کران جے تینوں نہ کریں یاد تو کیا میں اس آقا کا ملاد نہ مناؤ یاد ساری زندگی ملاد میں گزار دوں حق شکر پھر بھی ادا نہ سویر کو بھی ملاد شام کو بھی ملاد دن کو بھی ملاد رات کو بھی ملاد ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دوں حق شکر پھر بھی ادا نہ ہم اپنے ملاد کو چند دنوں تک محدود نہ کریں پوری زندگی پر پھیلالیں حضور کے ملاد کو اور آقا غلامی اور حضور کی نیازمندی اور حضور کی نوکری کا حق ادا کریں حق ادافی نفسے ہی ہو تو سکتا نہیں ہے لیکن اپنی زندگی ساری ان کے نام لگا دیں جیئے تو حضور کے لیے مریں تو حضور کے لیے زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دیں حضور کے لیے جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا کر کے حضور علیہ سلام کی غلامی حضور کی نیازمندی اور حضور کی نوکری اختیار کر کے ہم حضور علیہ سلام کی ریضا اور حضور علیہ سلام کی محبت اور حضور کا پیار حاصل کر سکتے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے اس کو اردو میں یوم ولادت کہتے ہیں اور انگلش والے اس کو برث ڈے کہتے ہیں تو جب کسی کی برث ڈے پہ آپ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ توفہ لے کے جاتے ہیں تو کوئی توفہ تو لے کے جاتے ہیں اور توفہ بھی وہ لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو بچہ ہو تو کھلونا لے جاتے ہیں بڑا ہو تو اس کی مزاج کے مطابق کو چیز لے جاتے ہیں تو حضور کے ملاد پہ آئے ہو پھر کوئی حضور کو بھی توفہ پیش کرو تو توفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں گے حضور کس سے خوش ہوں گے خود حضور سے پوچھ لیجئے حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی تو کیا آج کے اس محفل ملاد میں ہم عظم کر کے اٹھیں خیر سے جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سو تو شاید کوئی ہو جو نماز نہ پڑتا ہو لیکن یہ عظم کر کے اٹھیں کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی بے نمازی نہیں رہے گا اتنے زور کے ساتھ ہم کام کریں گے اتنی اتنا پیار سے کام کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائے گا اپنی مستوں کو رونک دو اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آشنا کرو سویر شام حضور پہ درود پڑو اور زندگی کیے ایک ساتھ حضور کے نام پہ لگا دو اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو تو جو رس نکلتا ہے جو جوس نکلتا وہ یہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو پھر تختی بھی دے دیں گے قلم بھی تمہیں دے دیں گے جو لکھنا ہوا لکھ لینا پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے وآخر دعویٰ